اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عدل بنان ہومی افزیشن آج ہم بات کریں گے فرائگڈیٹی یعنی عورت کا جنسی عمل میں دلچسپی نہ لینا اس کی وجوہات کے بارے ہم بات کریں گے اس کی کیا پرابلم ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم پہتے میں اس کے لئے میڈسن کیا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے بعض خوابتین جنسی تعلقات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی اور دران جماعہ یعنی ہم بیسری کے دران کسی دلچسپی اور جذبات کا اظہار نہیں کرتی ایسی خوابتین جنسی تعلقات رکھنے سے گریز کرتی ہیں اور کبھی ایسا کرتی ہیں تو صرف اپنی کھواندگی یعنی مرضی کا پورا کرنے کے لئے اس کیفیت کو ہم میڈیکل میں فرائگڈیٹی کہتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں مثلا مرد اور عورت کے اختلافات رہتے ہیں تو اختلافات کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر عورت یعنی فیمیل جو ہے بہت زیادہ مذہبی ذہن کی ہے تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر عورت ہاتھ سے زیادہ شریمیلی ہے تو اس کے باعث بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر سیکچل انٹرکورس کے دران درد وغیرہ رہتا ہے تو اس سے بھی جلچسپی کام ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو میل جو ہیں جو مرد ہیں وہ پریم جو اور انجوکلیشن کا شکاہ رہتے ہیں صورت انزال کا شکاہ رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ تعلقات میں دلچسپی کام پڑ جاتی ہے اگر کسی فیمیل کو اپنی مرد کی شکل و صورت پسند نہ ہو تو تو بھی یہ کیفت فسدی ہے اگر کوئی میل یعنی مرد اپنی عورت کی جذبات کا خیال کیے بغیر ہم بھی اس طرح شروع کر دے تو اس کی دلچسپی کام ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بعض اوقات فیمیل کی جو اساسے کم تری ہے وہ بھی اس کنڈیشن کی وجہ بان سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈپریشن کے باعث بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ مسروفی اور تھکاور کے باعث بھی کچھ عورتیں جو ہیں کچھ جو فیمیل ہیں وہ ہم بھی اس طرح کی خواہش نہیں رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی بماری کے وجہ سے عورتوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا یہ علاج ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہوتا ہے اس کا پرابلوں کا علاج جو ہے کہ جو بات اس کی وجہ بنتی ہے وہ دور کی جائے اور میہم بھی بھی جو ہے اپس میں کھول کر باتیں کریں تاکہ ایک دوسرے کی غلط فیمیل دور کر سکیں اور ایک دوسرے کا اعتماد بحال کر سکیں اس کے علاوہ ہم پیتے میں چاندے کا طبیعت ایسی ہیں جو قابل زکر قائد قدقی کا حامل ہے ان میں سب سے پہلی میڈسن ہے اناس موڑیوم اناس موڑیوم کو سی ایم کی ٹینسی میں لینا ہوتا ہے اس دور کی ایک خراغ جو ہے ہر بیس دن بعد عورت کو کھلانے سے اس کی جنسی خواہش ہے بربور ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کونیوم تھلٹی کا استعمال کرنا چاہیے اس کی بھی ایک خراغ جو ہے صبح تپیر شام دینے سے نفسیاتی خواہش ہے بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ نیٹرم فاس ریاکس اور کالی فاس ریاکس کا مرقب جو ہے یہ تین میں تین سے چار دفعہ دھرانا چاہیے اس سے جو ہے ان کی جنسی خواہش ہے بہتر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دو دیوئیات ہیں اس کے علاوہ بھی آپ مرد یا عورت یعنی میل اور فی میل دونوں آپس میں جو پیار باب سے رہیں اور جذبات کو سمجھیں دوسرے کے تو یہ پرابلم جلد ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کر کے کچھ پریز بھی کر کے کچھ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ گئے اس آج میں جو میڈیسن اگر لیتے ہیں تو آپ کے جو عورت کے جو جنسی عمل میں دلچسپی نہیں ہے وہ اس کی دلچسپی میں بہتر ہے تو جو فریکٹریٹی کا جو مسئلہ ہے اس کے مطلق آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ تھا آج کا ویڈیو ملتے ہیں نا اس ویڈیو میں تو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اس کے علاوہ میری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو واش کیجئے گا اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں میں جیم ایسی ہی کر سکتے ہیں وہ میرا وارس اپ نمبر جو ہے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ